دوستو ورلڈ ان فوکس ویڈیو میں میں اب سب لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کل سے آپ نے نیوز وغیرہ میں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ انڈیا کا چاند کا مشن فیل ہو گیا انڈیا چاند پہ پہنچنے سے رہ گیا چندریاں ٹو فیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ دوستو آج میں سب کچھ آپ کو چندریاں ٹو کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا ہوں گا چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چندریاں ٹو ہے کیا یہ جو سافٹ لینڈی کنڈکٹ کرنے والا کسی بھی کنٹری کا پہلا سپیس مشن ہے چاند کے پولر ریجن پہ ساؤت پولر ریجن پہ اور یہ انڈیا کا چاند پہ جانے والا مشن ہے جو ساؤت پولر ریجن پہ جائے گا یہاں اس ریجن میں کوئی بھی کنٹری اب سے پہلے نہیں جا سکا جو لانچر ہکل ہے اس میں یہ وہ کیری کیا کیا کرے گا اس میں ایک اوربیٹر ہوگا ایک راور ہوگا جس کو وہ پرگیان کہتے ہیں ایک لینڈر ہوگا جس کا نام بھی کرام ہے چندریاں ٹو لانچ کب ہوگا مشن جو لانچ ہوا تھا بائی جولائز دوزار انیس کو اور جو اس کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ تھی جس پہ اس نے چاند کو اترنا تھا وہ سال سبتمزہ دوزار انیس تھا یعنی کہ یہ تقریبا ایک سال کے اندر اندر زمین کا ایک سال اور چاند کے انہتیس یا تیس دن کے اندر اندر اس نے چاند پہ اترنا تھا انڈیا کا چاند مشن کیا ہے اس کے تین فیس ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا کے جو چاند کا مشن ہے اس کو چندریاں کہتے ہیں یہ سنسکریٹ زبان کا لفظ ہے جس کا نام مون کرافٹ ہے یہ آئی ایس پی آر جو کہ انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن ہے اس کو مشن کو اس کا برین چائلڈ کہا جاتا ہے چندریاں مشن چندریاں is a multiple mission program یعنی کہ بہت زیادہ مشن کو چندریاں کہتے ہیں چندریاں کے تین فیس ہیں چندریاں 1 چندریاں 2 چندریاں 3 چندریاں 1 جو لانچ ہوا تھا دوزار آٹھ میں چندریاں 2 لانچ ہوا تھا دوزار انیس میں اور چندریاں 3 جو ان کا پلان ہے لانچ کرنے کا وہ دوزار چوبیس میں کریں گے دوستو اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں چندریاں 1 اور چندریاں 2 چندریاں 1 تھا جو اکتوبر دوزار آٹھ میں سٹارٹ ہوا اور اگست دوزار نو تک ہوئی رہا یہ ایک لنر آرپیٹر اینڈ امپیکٹر پہ مشتمل تھا اس کو پی ایس ایل وی چندریاں کا ایک تیارہ تھا اس کے ذریعے لے جایا گیا سٹلائیڈ یا راکٹ تھا اس کا سریل نمبر سی ون ون تھا ٹھیک ہے جی چندریاں 2 مشن واز لانچ فرام اسی لیکوشن سے یہ لانچ ہوا تھا جس سے چندریاں 1 ہوا تھا اس کا جو سٹلائیڈ لانچر وہیکل مارک ہے جی ایس ایل ون ہے اس میں دو چیزیں شامل تھیں جو کہ ایمپیکٹر اور آرپیٹر تھا اس میں لنر آرپیٹر لینڈر اینڈ روور شامل ہیں دوستو یہ پکچر ہے چندریاں 2 اور 1 کی جو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چندریاں 1 کی ہے اور سیکنڈ رائٹ سائٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ چندریاں 1 کی ہے جو کہ دوہزار آٹھ میں لانچ کیا تھا انڈیا نے یہ کمپیریزن ہے چندریاں 1 اور چندریاں 2 کے درمیان چندریاں 1 کیا تھا انڈیا förسڈ لانر مشن تھا انڈیا فسڈ ڈیپ سپیس مشن تھا چندریاں 2 کیا تھا فالوہ مشن تھا بد چندریاں 1 کا انڈیان سپیس ریسچ ارگانیزیشن ارگانیزش فسڈ انٹر پلینٹری مشن ڈو لینڈ روور اون اینی بڈی ٹھیک ہے جے گوش کا کیا تھا انوال보ڈço اور بیٹنگ اراؤنڈت مون ٹھیک ہے جی چندریاں 1 کا چندریاں 2 کا اور بیٹرорот یعنی کہ چندریان ون نے چاند کے اردگلد اس نے گردش کرنے دو چندریان ٹو نے چاند پلان کرنا تھا جو اپروکسیمیٹ کاسٹ تھی چندریان ون کی تین سو سی کروڑ ہے اور جو چندریان ٹو ہے اس کی نو سو سات کروڑ ہے لانچر روہیکل کا نام تھا پی ایس ایل وی سی الیون اور جو چندریان ٹو کا لانچر تھا جی ایس ایل وی ایم کے تری یہ چندریان ون نے تین سو بارہ دن میں اپریشنل رہنا تھا اور اس کے مقابلے میں چندریان ٹو نے اپروکسیمیٹ تین سو پینسٹ دن جو پیلوڈ یا سٹڈی ڈوائز تھی جو اس نے ساتھ لے کر جانی تھی چندریان ون نے اس کی گیارہ تھی جو کہ انڈیا یو ایس یو کے جرمنی سویڈن اینڈ بلگیریہ میں جو ان کے یعنی کہ بیلڈ کی گئی تھی جو چندریان ٹو ہے جس نے چودہ پیلوڈ لے کر گیا جس میں سے تیرہ انڈیا میں تیار ہوئے اور ون ناسا سے لیا گیا تھا میجر ابجیکٹیوز ہیں تو تو کنڈک سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ یوزنگ انسٹرومنٹ ہون دا سپیس کرافٹ جو کہ چندریان ون کا تھا تو ان کرو سائنٹیفک نالج جبکہ چندریان ٹو سافٹ لینڈ اون تا لنر سرفیز یعنی کہ چاند کے اوپر سنے لینڈ کرنا تھا ٹھیک ہے دوستو انڈیا یہ مشن کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک ہے اس سے پہلے رشیا چائنہ اور جو یو ایس ہے وہ سافٹ لینڈنگ کر چکے ہیں لینڈر پہ یعنی کہ چاند کے پر دوستو یہ چندریان ٹو کے ایک پکچر ہے جس میں آپ روور لینڈر اور بیٹر دیکھ سکتے ہیں جو چندریان ٹو کمپننٹ سے اس میں ایک لانچر تھا ایک اورپیٹر تھا ایک روور تھا ٹھیک ہے جی لانچر انڈیا موسٹ پاورفل لانچر تیل ڈیڈ یعنی کہ آج کے دیر ہی تک یہ انڈیا کا موسٹ پاورفل لانچر تھا جو کہ ٹوٹلی انڈیا میں ڈیزائن کیا گیا تھا ایک اورپیٹر تھا جس نے کمیونکیشن کرنی تھی ارتھین چندران ٹو کے درمیان ایک روور تھا ٹرانسلیٹ ویزٹم ان سنسکرٹ یعنی کہ یہ سنسکرٹ میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا ٹرانسلیٹ کن ٹرائول اپ ٹو فائیو ہنڈرنڈ میٹر فرام لینڈنگ سپارٹ یعنی کہ یہ پانچ سو کی سپیڈ سے لینڈنگ سپارٹ سے چاند کی طرف حرکت کرتا ہے کیا آپ کو دوستو پتا ہے کہ چندریان ٹو مشن جو کہ بائیس چڑھائی کو لانچ ہوا اس کی جو فائنل ڈیٹ سب سے پہلے ہوئی تھی چاند پہ جانے کی یہ پندرہ چاند کی طرف نکلنے کی یہ پندرہ جولائی دوزار منیس تال لیکن اس کو بند کر دیا ہے بیکاز لیک آف پریشر ان ہیلیم ٹیم دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں چندریان ٹو کی امپورٹنس فرسٹ سپیس مشن ٹو کنڈیکٹ سافٹ لینڈنگ آن دا مون یعنی کہ سوٹ پولر ریجن میں جو سافٹ لینڈنگ کرنے والا پہلا مشن تھا انڈیا کا جس کی ساری ٹکنولوجی انڈیا میں تیار کی گئی تھی اور انڈیا چوتھا کنٹری بن گیا ہے سافٹ لینڈنگ کرنے والا چاند کے اوپر اس سے پہلے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا امریکہ روس اور چینہ نے ہی سافٹ لینڈنگ کی ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں چندریان ٹو کے فیلر انڈیا ٹیمٹ ٹو لینڈ آن دا سرفیس آن میں اپیر ٹو ہیو انڈیڈ اٹ فیلر یعنی کہ چاند پہ اترنے سے کچھ میٹر پہلے تقریباً دو کلومیٹر کے آگے پیچھے رہتا تھا چاند پہ اترنے کا فاصلہ تو یہ کریش کر گیا اس کا جو کمیونکیشن سسٹم تھا پیچھے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ یہ کریش کر گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کنٹرول لینڈنگ کی ہے ابھی کچھ فائنل ڈیٹیل کا پتہ نہیں چلا دوستو فائنل کنکلوجن کیا ہے دوستو آپ نے کافی باتیں سنی ہوں گے یہاں پاکستان میں کہ جی انڈیا بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ انڈیا کا جو چاند پہ اترنے کا خواب ہے وہ ختم ہو گیا وہ کریش ہو گیا دوستو یہ لوگ غلط کر رہے ہیں لوگوں کی غلط سوچ ہے کم از کم انڈیا کوئی نے کوشش تو کی ہے وہ بھی تقریبا تھوڑا سا دور رہ کر اس کا کریش کر گیا ابھی بھی فیلحال اس کی ڈیٹیل نہیں آ رہی ڈیٹیل آ رہی ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا کریش ہوا یا نہیں ہوا لیکن بہرحال انڈیا کی ایک اچھی کوشش تھی جو کہ ایک اچھا کام تھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کا پسند ہوئی آئی ہوئے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ مزید ورلڈ انفو کی اسی طرح کی انفارمیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں